اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین اکرام آج کے کلاس میں ہم سورة النساء کے رکو نمبر انیس کی تلاوت کریں گے پھر شروع رکو کے چند آیات کے قواعد بھی ہم پڑھیں گے شروع کرتے ہیں سورة النساء کے رکو نمبر انیس کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویستفتونکا فی النساء قل اللہ یفتیكم فیهن وما یطلاع علیکم فی الکتاب فی يتام النساء فی يتام النساء اللہ تیلا تُعطونهن ما کتب لهن وطرغبون وطرغبون ان تنکحوهن والمستضعفین من الولدان وان تقوم لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خیر فإن اللہ وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا او اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَن يُسْلِحَ بَيْنَهُمَا سُلْحًا وَالسُلْحُ خَيْرَ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحْ وَاِنْ تُحْسِنُ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَا تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوا هَا كَالْمُحَلَّاقَ وَإِنْ تُسْلِحُ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَ يُؤْمِ اللَّهُ كُلَّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتَّقُوا اللَّهُ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ وَنِيَّاً حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَءْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَعْقِ بِآخْوَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَشِيرًا ناظرینِ اکرام اب تک ہم سورة النساء کے رکو نمبر 19 کی تلاوت سن رہے تھے ابھی ہم شروع رکو کے چند آیات کے قواعد بھی پڑھیں گے سب سے پہلے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِنِّسَا نُون مُشَدَدْ ہے ایک علف کے برابر غنہ کے آواز یہاں ہوگی سین پہ مدھ ہے مدھ متصل اس کو لمبا پڑھیں گے اور علامت وقف طا ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہاں وقف کیا ہے تو حمزہ کو ساکن کر دیا ہے وقف کے قائدہ کے مطابق آخری حرف اگر متحرک ہے تو اس کو ہم ساکن کر کے پڑھتے ہیں اس کے بعد آگے اُولِ اللَّهُ قَافْ پُرْ ادا کیا جائے گا اس کے بعد لام پھر اللہ کا جو لام یہ دونوں لام یہاں پہ باریک ادا کیا جائیں گے فیہن نون مشدد ایک علف کے برابر غنہ کے آواز ہوگی وَمَا يُطْلَعَ لَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَا مَنِّسَا نون مشدد ہے ایک علف کے برابر غنہ کے آواز ہوگی سین کو پر مدھ ہے مدھ متصل اس کو لمبا پڑھیں گے اللہ تی میں جو لام ہے یہ باریک ادا کیا جائے گا لَا تُعْتُونَهُنَّ نون مشدد ہے ایک علف کے برابر غنہ کے آواز ہوگی مَا کُتِبَ لَهُنَّ نون مشدد ہے ایک علف کے برابر غنہ کے آواز ہوگی وَتَرْغَبُونَ رَا سَاکِنْ اَرْغَئِنْ یہ دونوں حروف پر ادا کیا جائیں گے یعنی گول ادا کیا جائیں گے اور یہ جو تا ہے یہ باریک اس کے بعد انتن کی نون ساکن پہلا والا اور دوسرا والا نون ساکن یہ دونوں نون ساکن اس جگہ پوشیدہ یعنی اخفادہ کی جائیں گے ایک علف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ اَا تَرْكِحُوْهُنَّ پہلا جو حا ہے اور دوسرا جو حا ہے ان دونوں کے بیچ میں فرق کرتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے اس کے بعد نون مشدد ہے ایک علف کے برابر غنہ کے آواز ہوگی وَالْمُسْتَدْ عَافِينَ ضَاد ہے یہ حروف مستعالیہ میں سے ہے یعنی گول ادا کیے جانا والے حرف تو یہاں پہ ہم اس کو پر ادا کریں گے مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْتَقُومُ نون ساکن کے یہاں پہ اخفہ ہوگا ایک علف کے برابر غنہ کے آواز بھی لِلْيَتَامَا انْتَقُومُ مِنْ قَاف پر ادا ہوگا لِلْيَتَامَا بِلْقِسْتْ قَاف یہاں پہ پر ادا ہوگا اس کے بعد توا جو ہے یہ بھی پور ہے اور آخر پر اس کو جب ہم وقف کریں گے تو قلقلہ کے صفت کے ساتھ یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو حروف قلقلہ جب بھی جذم کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پہ وقف کرنے کی وجہ سے توا کو ہم ساکن کریں گے جس کی وجہ سے اس کو ہم قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَوِئِرٍ نون ساکن کے یہاں پہ اظہار ہوگا یعنی نون ساکن کو اس کے اپنی مکمل آواز کے ساتھ ہم یہاں ادا کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف خواہ آیا ہے اور خواہ جوانا یہ پر ادا ہوگا اس کے بعد فَإِنَّ اللَّهَا دُون مشدد ایک علف کے برابر غنہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے اللہ کا جو لام ہے اس کو پر ادا کریں گے قَانَ بِهِ عَلِيمًا مِنْ کُبْ پر دو زبر ہیں تو وقف کرتے ہوئے اگر آخری حرف پر دو زبر ہیں تو اس کو ایک علف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے تو اس کو ہم نے پڑھا عَلِيمًا تو ناظرین اکرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ